اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بیٹی کے پروپٹی اپ ڈیٹس اور آج میں آپ کے لیے ایک بہت انفرمیٹی ویڈیو لے کے حاضر ہوں جس میں ہم نے پہلے بھی آپ کو ویزر کروایا تھا تھیری بیڈروم کا آج آپ کو ٹو بیڈروم کا اپارٹمنٹ ویزر کراؤں گا ایک یو ہائٹ کی لوکیشن پر میں مجود ہوں اور مین گیٹ سے ڈسنس کتنا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر انویسمنٹ پوائنٹ ویو کے لیے اگر اپارٹمنٹ پرچیس کیا جائے رازمی دیکھئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی فردر اپ ڈیٹس آپ تک پہنچ سکیں ویورز یہ ہم لفٹ سے اوپر آ چکے ہیں فرنٹ ٹیلیویشن آپ نے دیکھا بہت ہی خوبصورت قسم کا فرنٹ ٹیلیویشن دیا گیا ہے اس کا اور گرانڈ پراس ایٹین سٹوری کی بیڈنگ ہے جس میں ٹو بیڈ اور تھری بیڈ کے اپارٹمنٹ بنائے گئے ہیں اور یہ بیک سیٹ پہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ ایکیو مال انڈ ریزی ڈینسی کا پروجیکٹ ہے ان کے تین ٹاور ہیں ایکیو مال ریزی ڈینسی کے یہ بھی ابل کاسم بیڈرز کا پروجیکٹ ہے اور بہت ہی خوبصورت کی لوکیشن ہے اس کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پریسن انیس کے اپارٹمنٹ جو ہے وہ بلکل بہت ہی خوبصورت ہیں اور اس کے واکنگ ڈسنس پر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے پروپر سارا ایریا جو ہے وہ فنکشنل ہے اکوپائیڈ ایریا جہاں پہ فیملیز رہتی ہیں اور اس کے علاوہ مین گیٹ سے ڈسنس کی بات کرتا چلوں تو یہ سامنے جو آپ کو بلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ علی پلازا ہے جو کہ مین گیٹ سے بلکل واکنگ ڈسنس پر رہا ہے مین گیٹ کے بلکل قریب ہے اور تو ہی سکیئر کے اپوزیٹ اس کی لوکیشن بنتی ہے اس میں میزان بینک کی برانچ ہے جو کہ بہت بڑی برانچ یہاں پہ بنائی گئے یہ بہریٹ آن کراچی کے اندر اب ہم وزٹ کریں گے اپارٹمنٹ کا اندر سے جو کہ ٹو گیٹ اپارٹمنٹ بنایا گیا ہے یہ اس کی مین انٹرس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی یہ باہر گلی کافی کھلی سپیس میں ہے اور یہ مین انٹرس کے اندر جیسے ہی ہم انٹر ہوتے ہیں رائٹ سیٹ پر آپ کو ایک ڈرینگ روم دیکھنے کو ملتا ہے کافی کھلی سپیس ہے کافی الگ سے بنایا گیا اور یہ ٹی وی لانچ ہے ہم ٹی وی لانچ کے اندر آ چکے ہیں اور کافی کھلا اور کافی بڑی سپیس کا ٹی وی لانچ بنایا گیا اندر سے بھی رستہ دیا گیا ہے ٹی وی لانچ سے آپ کا کوئی گیسٹ آتا ہے تو آپ یہاں پہ کوئی پارٹیشن کر سکتے ہیں دروازے کے استعمال کر سکتے ہیں ڈرینگ روم سے یہ اس کا واش روم دیا گیا ہے جو آپ کا کوئی گیسٹ آتا ہے تو آپ واش روم وہ استعمال کر سکتے ہیں چاہے وہ ٹی وی لانچ میں کوئی آپ کے لوگ بیٹھے ہیں یا ڈرینگ روم کے اندر ہیں تو وہ بڑی آسانی سے واش روم استعمال کر سکتے ہیں یہ ایک کچن دیا گیا ہے بہت ہی زبردست کچن بنایا گیا ہے کبر وغیرہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت ریکے سے بنائے گئے ہیں اور لکڑی کا کام کافی اچھا ہوا ہوا ہے اس میں اور پروپر ایک جو سلیب کے اوپر گری نائٹ ماربل لگایا گیا اور یہ ہم ٹی وی لانچ کے اندر دوبارہ آ چکے ہیں کافی دیکھ سکتے ہیں کھولی سپیس ہے اور یہ ہم بیڈ نومبر ون کے اندر انٹر ہو رہے ہیں جیسے ہی اس کے اندر انٹر ہوتے ہیں رائٹ سیٹ پر آپ کو ایک واش روم دیکھنے کو ملتا ہے جس کے اندر ٹائلز وغیرہ اور سینٹری کا سمان سارا لگا ہوئے سنک وغیرہ اور اس کے علاوہ کموڈ وغیرہ وہ بھی سارے انسٹرولڈ ہیں یہ ون بیڈ جو اس کا ایک بیڈ روم ہے اس کا ویو آپ دیکھ سکتے ہیں باہر جو آپ سن سیٹ کا ویو بھی بہت خوبصورت دیکھنے کو ملتا ہے اس کے بعد مین جنہ ایونیو کا ویو دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ مین جنہ ایونیو کو فیس کر رہے ہیں یہ ٹو بیڈ اپارٹمنٹ اور اس کے علاوہ ہم انٹر ہوں گے بیڈ نومبر ٹو کے اندر کیونکہ آپ کو ٹو بیڈ اپارٹمنٹ وزٹ کروا رہا ہوں اس سے پہلے ہم نے آپ کو تھیری بیڈ روم کا اپارٹمنٹ جو ہے اس کا وزٹ کروایا تھا جس کے آپ بالکنی سے باہر نکل کے مین جنہ ایونیو کا بھی وزٹ کر سکتے ہیں یہ بیڈ نومبر ٹو کے اندر جیسے آپ انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو ایک بہت خوبصورت ویو دیکھنے کو ملتا ہے یہ اسی طرح سیم مین جنہ ایونیو کا ویو اس کو بھی دیکھنے کو ملتا ہے اور یہ کافی بڑی سپیس کا ون بیڈ بنایا گیا ہے اس کا بھی بہت ایک کھلا لگجری قسم کا اپارٹمنٹ ہے اس کے ساتھ اٹیچ واش روم شاور وغیرہ ٹائلز وغیرہ اور اس کے علاوہ کموڈ اور بیسن وغیرہ ساری چیزیں سنٹری کی اس کے اندر بھی انسٹالڈ ہیں بہت اون کراچی میں ایک بہت خوبصورت لگجری قسم کا اپارٹمنٹ آپ حاصل کر سکتے ہیں بہت ہی ریزنیبل پرائس میں بہت ہی ریزنیبل پرائس میں آپ کو آپشن مل جاتی ہیں مین گیٹ سے واکنگ ڈیسنس پر شاندار لوکیشن شاندار آپشن آج ہی آپ دیئے کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید اپ ڈیٹس آپ تک پہنچ سکیں